مہترم حضرات مزرگوں دینی اور ایمانی بھائیوں رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے رمضان کی ساتھیں آتا فرمائی رمضان کے روزے نصیب فرمائے رمضان کی رات کی تراویہ کی توفیق عنایت فرمائی اور آج جمعہ کا دن بھی آتا فرمایا یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم اس مہینے کو جو بھی ممکن ہے اس کی عبادت میں گزار پا رہے ہیں رمضان اللہ کی عبادت اللہ کے تقرب اللہ کو منانے اور رازی کرنے کا مہینہ ہے آج میں رمضان اور قرآن کے عنوان پر بات کرنا چاہتا ہوں رمضان سے قرآن کیا رشتہ ہے قرآن اللہ کی کونسی کتاب ہے اور اس کا ایک مومن سے کیا تعلق ہے اور پوری امت کے لیے قرآن کیا رہنمائی دیتا ہے دوستوں اللہ تعالی نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوض فرمایا تو ان کے لیے ایک معجزے کے طور پر کتاب بھی تیف فرمائی اللہ اپنے مختلف رسولوں کو مختلف کتابیں دیتا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے معجزے بھی دیتا تھا میریکلز بھی دیتا تھا جس کی بنیاد پر وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے اور لوگوں کو اپنے نبی برحق ہونے کی دلیل دیا کرتے تھے اور لوگ اس چیز کو دیکھ کر ایمان قبول کیا کرتے تھے حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ کی طرف سے ایسی چیز دی گئی ہے جس کو دیکھ کر لوگ ایمان کو قبول کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی اور عصا دیا گیا ید بیضہ دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیمار کو شفایاب کرنے مردے کو زندہ کر دینے کی اللہ کی طرف سے اپنی اجازت کے ذریعے سے صلاحیت دی گئی یہ سب معجزات ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے لئے سیلاب کو لایا گیا کشتی بنائی گئی اور اس کے ذریعے سے پوری قوم کو سیلاب میں ہلاک کیا گیا اور اسی طرح اللہ کی طرف سے حضرت سمود سمود کو اللہ کی طرف سے دیا صالح علیہ السلام کو قوم سمود کے جو نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کو اونٹنی دی گئی جو پہاڑ سے زندہ نکلی اور پھر اس کے ذریعے سے بہت ساری کرامات کا ظہور ہوا اور اس کے بعد پھر قوم پر عذاب بھی آیا تو اس طرح اللہ مختلف نبیوں کو ان کے زمانے کے اعتبار سے موجزات دیتا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے وہ دیا ہے جو وحی فرمایا ہے جو مجھے وحی کی ہے اللہ نے وہ مجھے ایک موجزے کے طور پہ اللہ نے دیا ہے جس کی بنیاد پر لوگ دین کو برحق سمجھیں گے اور ایمان کی طرف آئیں گے واقعہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے جس طرح اسلام پھیلا ہے قرآن کے ذریعے سے اللہ کا دین اللہ کا پیغام اللہ کا آخری میسج جو دنیا کے سامنے آیا ہے معجزاتی شکل میں وہ بہت ہی حیرت انگیز ہے اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ کے قرآن کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کی ایک خاص بڑی تعداد ہے جو خالصتاً قرآن کو سن کر مسلمان ہوئی ہے قرآن سے متاثر ہو کر ایمان کو قبول کرنے والی بنی ہے کیونکہ یہ اللہ کی ایسی کتاب ہے جو معجزہ ہے جیسے حضرت سالح کی اونٹنی تھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھوک تھی اس سے کہیں بڑھ کر اللہ کی یہ کتاب اور اللہ کا یہ قرآن معجزے کے طور پر دیا گیا ہے اس کے اندر شفا بھی ہے اس کے اندر لوگوں کی بھلائی کا سامان بھی ہے اس میں ہدایت بھی ہے اس میں نصیحت بھی ہے اس میں فرقان بھی ہے اس میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا مادہ اور صلاحیت بھی ہے اللہ نے ایسی کتاب عطا فرمائی ہے جس کے ذریعے سے قیامت تک کے انسانوں کو روشنی اور نور ملتا رہے گا اللہ کی یہ کتاب ایک ایسا معجزہ تھی کہ جس کی وجہ سے عرب کے لوگوں میں کوہرام مجھ گیا تھا عرب جو بہت زبان آور تھے عربی زبان میں بہت مہارت رکھتے تھے عربی زبان جو کہ دنیا کی تمام زبانوں میں سب سے زیادہ رچ اور سب سے زیادہ مالدار زبان تھی اس کے اندر ان کے پاس جو الفاظ تھے جو ان کے پاس بلاغت کا فساحت کا زخیرہ تھا ان کے پاس جو اشعار تھے ان کے پاس جو طاقتور خطبات تھے جس کے ذریعے سے وہ معانی کو مطلب کو مضمون کو ایک بہترین مؤثر انداز میں لوگوں تک پہنچا سکتے تھے اور لوگوں تک فورورڈ کر سکتے تھے جس کے اندر معانی فیلنگ اور ایک ایک چیز کی بہت چھوٹی چھوٹی دقت کو بھی ملہوز رکھ کے بات کی جا سکتی تھی اور لوگوں کو متحصر کیا جاتا تھا اللہ نے اس میں ایسی کتاب نازل فرمائی اور اس طرح کے زبان کے ماہر لوگوں کے درمیان نازل فرمائی کہ انہوں نے سجدہ کر لیا انہوں نے قرآن کے سامنے گھٹنا ٹیک دیا وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کتاب نہ شائر کی کتاب ہے یہ کتاب نہ مجنون کی کتاب ہے یہ کتاب نہ کسی پاگل کی کتاب ہے یہ کتاب نہ کسی دنیا کے عدیب اور بلیغ کی کتاب ہے یہ کتاب تو انسان کی زبان سے اوپر کی طاقت والی کتاب ہے جس نے ہماری زبان کو فیل کر دیا ہے جس نے ہمارے اندر کی طاقت کو باقی نہیں رکھا ہے کہ اس کا جواب دیا جا سکے ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِّثْلِهِ وَادْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ صَادِتِينَ اگر تمہیں شک ہے ہم نے جو نازل کیا ہے اس کے اندر قرآن کے اندر اگر تمہیں کچھ شبہ شک ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے تو ایک چیلنج ایکسپٹ کر لو تم اس قرآن کی تمام صورتوں میں سے کوئی ایک صورت کو لے لو اس کے مقابل میں اس کو بیٹ کرنے والی اس کو چھوٹا کر کے اس سے زیادہ طاقتور انداز میں بات کرنے والی ایک صورت لا کے دکھا دو اور تم اکیلے نہیں پورے عرب کے لوگوں کو جتنے بڑے تمہارے درمیان عدیب موجود ہیں بلیغ موجود ہیں شاعر موجود ہیں ان سب کو جمع کر لو اور دوسری جگہ تو اللہ نے کہا اگر جنات سے بھی مدد دے سکتے ہو تو جناتوں کی بھی مدد لے لو انسانوں اور جناتوں سب کو جمع کر لو اور اس قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک صورت لا کے کھڑی کر دو اور چیلنج کرو کہ یہ قرآن کی صورت کے مقابلے میں یہ صورت اس سے زیادہ طاقتور ہے آج تک آج تو عربی کی جان نکل گئی ہے اس دور کی جو عربی تھی وہ آج کہاں بچی ہے لیکن اس دور سے لے کر آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن کی اس صورت کے مقابلے میں اس صورت کو پیش کرتا ہوں بہت جھوٹے بوکس چھوٹے موٹے دعویٰ کرنے والے آئے اور ان کی باتیں ہواوں میں اڑ گئیں اور ان کی باتیں جھڑ کے پتوں کی طرح اڑ کر بے مطلب رہ گئیں اس کی کوئی حیثیت اور معنی نہیں بچے قرآن نے جو مضمون پیش کیا ہے قرآن نے جس طرح سے بات کی ہے قرآن نے عربی زبان کے اندر جو بلاغہ جو فساحت رکھی ہے وہ آج تک کوئی مقابلے میں پیش نہیں کر سکا ہے یہ اثر تھا قرآن کا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنے والے مکہ کے لوگ تھے باہر سے آنے والے حج کے موقع پر لوگ تھے وہ جب قرآن کو سنتے تھے تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتے تھے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ کتاب انسان کی نہیں ہو سکتی یہ غیر معمولی کتاب ہے اس کے اندر جو بات کہی جاری ہے اس کے اندر جو الفاظ ہیں اس کے اندر جو عدب ہے اس کے اندر جو بلاغت ہے وہ انسان کی طاقت سے باہر کی چیز ہے آپ سب نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان کا قصہ سنا ہے اسلام لانے کا کیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لئے نکلے تھے لیکن جب ان کو معلوم ہوا نعین ابن عبداللہ کے ذریعے سے کہ ان کی بہن فاطمہ بنت الخطاب اور ان کے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں تو وہ بھاگے ہوئے پلٹ کر اپنی بہن کے گھر پہ پہنچے اور دیکھا کہ خباب ابن العرط کچھ قرآن پڑھا رہے ہیں گھر کے اندر باہر آواز آ رہی ہے گھر کے اندر داخل ہوئے خباب تو جا کر کہیں کونے میں چھپ گئے بہن نے دروازہ جب کھولا اور قرآن کے جو پیجز تھے ان کو اٹھا کر کہیں پر چھپا دیا اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تیش میں غصے میں بہت غزبناک ہو کر داخل ہوئے اور کہا کہ کیا آوازیں آ رہی تھی باہر سے میں نے سنا ہے تم نے دین بدل لیا ہے بہت سا غصہ ہوئے اسی کے بعد ان کے بہنوں ہی بھی سامنے آئے ان سے بھی مقابلہ ہوا ان کو بھی مارا پیٹا خون بہا دیا اپنی بہن کے اوپر بھی ہاتھ اٹھا دیا ان کے بھی خون نکل گیا اس کے بعد بھی فاطمہ نے رضی اللہ عنہ فاطمہ بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پوری ایمان کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ پورے حوصلے کے ساتھ کہ میں جس چیز کو مانتی ہوں جس چیز کو قبول کرتی ہوں اس کو چھوڑنے والی نہیں ہوں اب جب حضرت عمر نے حالات کو دیکھا کہ اتنا زیادہ بہن کے اوپر اثر ہو چکا ہے اتنے زیادہ حالات بدل چکے ہیں اور کچھ ندامت اور تھوڑی شرمندگی بھی ہوئی کہ بہن کے اوپر ہاتھ اٹھا لیا ہے اس کا خون بہا دیا ہے تو پھر کہا چلاو وہ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ ذرا میں بھی تو دیکھوں کیا ہے ایسا جو جادو چلا جا رہا ہے اس کا اس کے بعد پھر ان کے پاس جب اوراک آئے انہوں نے جب قرآن کی آیتیں دیکھی جو سور تاہا کی شروع کی آیتیں تھی پڑھتے گئے اور دل کی کیفیت بدلتی چلی گئے دل مڑتا چلا گیا اس قرآن کے اثر کے اندر پورے وجود کو گم کرتے چلے گئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس صورت کے ابتدا میں آیا ہے اور پھر اللہ جب کہتا ہے میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے صرف میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر دو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر ایسا اثر پڑھا ایسا قرآن کا جادو چلا کہ وہ دل سے کھو بیٹھے بھاگے ہوئے دارِ ارقم آئے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوا کرتی تھی جہاں پہ قتل کرنے کے لیے وہ جا رہے تھے اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا حضرت طفیل ابن عمر دوسی جو قبیلہ دوس کے سردار تھے حش پر آئے ہوئے تھے مکہ والوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ ایک شخص ہے جو جادو پیدا کر دیتا ہے جادو ڈال دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے باپ میں بیٹے میں بہن میں بھائی میں میاں میں بیوی میں تفریق کر دیتا ہے دوری پیدا کر دیتا ہے اس سے بچ کے رہو یہ فیک پروپیگنڈا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے خلاف انہوں نے کیا ہوا تھا طفیل ابن عمر دوسی نے اپنے کان کے اندر روحی ڈال لی تھی کہ کہیں آواز نہ پڑ جائے کیونکہ لوگوں نے ان سے مل کر سمجھا دیا تھا کہ ایک جادو گر ہے اس سے بچ کے رہنا وہ کعبے کا تواف کر رہے تھے کہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ان کے کان میں قرآن کی آواز پڑی انہوں نے سوچا یہ کیا بات ہے میں اتنا عقل مند آدمی ہوں شاعر ہوں عدیب ہوں عربی کو خوب جانتا ہوں کیوں میں کانی کان کے اندر روحی ٹھونس کے چلنا ہوں در سے کہ کچھ اثر ہو جائے گا عربی زبان کا میں کان سے باہر نکالوں گا سنوں گا کہ کیا کہہ رہے ہیں جب کان سے باہر نکالا اور قرآن کے الفاظ کانوں میں پڑے تو دل کے اندر اترتے چلے گئے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آئے کہ کیا کلام تھا جو آپ پڑھ رہے تھے کونسی چیز تھی جو آپ تلاوت کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی حقیقت بیان فرمائے اور پھر وہ اسلام کو قبول کرنے والے ایک مومن بن گئے اسی طرح کتنے واقعات ذکر کیا جا سکتے ہیں صحابہ نے کہے جنہوں نے اسلام قبول کیا قرآن کی وجہ سے حضرت جبیر ابن مطعم ابن عدی مکہ کے ایک بڑے شخصیت تھے غزوہ بدر کے بعد جو غلام بن گئے تھے جو قیدی پکڑے گئے تھے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے ذریعے سے ان کی ڈیل کرنے کے لیے مکہ سے یہ گئے تھے مدینہ بات کرنے کے لیے کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جایا اس کے بدلے میں کیا فدیہ دینا ہے کیا سیٹلمنٹ کرنا ہے اس کے عطیت کے لیے وہ گئے تھے وہاں پہ وہاں پہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں مغرب کی نماز ہو رہی ہے اور قرآن کی سورة طور پڑھ رہے ہیں والطور وکتاب مصطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور جو مہر ابن مطرم ابن عدی کہتے ہیں میں نے یہ الفاظ سنے اور ایسا لگا کہ ابھی میرے اوپر عذاب گرنے والا ہے اللہ نے جو قرآن میں سورة طور کے اندر ابتدائی آیتیں ذکر کرنے کے بعد جو فرمایا ہے تمہارے رب کا عذاب یقیناً آ کر پڑھنے والا ہے اسے کوئی روک نہیں پائے گا کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس سے ڈیفینس کر سکے حضرت جبیر کہتے ہیں کہ میرے اوپر ایسا اثر پڑا کہ میرا دل نرز گیا تھا اس آیت کو سن میرا پورا وجود ہل گیا تھا اور اسی میں پھر آگے جا کے ہم خلقوں من غیر شئیئن ہم الخالقون یہ لوگ جو دنیا میں چل رہے ہیں کہ یہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے پیدا کیا ہے کون ہے پیدا کرنے والا یہ باتیں جب قرآن کی ان کے سامنے کھلی تو ان کا دل بدل گیا اور اسلام کو قبول کر لیا دین حق کو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا یہاں تک کہ جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں بھی کیا وہ بھی قرآن کی آیتوں سے ایسا متاثر ہوئے ایسا متاثر ہوئے کہ کم از کم یہ کہنے پر تو مجبور ہو گئے کہ یہ کلام محمد اپنے پیٹ سے بنا کر نہیں لاسکتا ہے ایک بہت مشہور واقعہ ہے ولید ابن مغیرہ کا جو کہ مکہ کا رچسٹ پرسن تھا مکہ کا بڑا لیڈر تھا جوان مالدار طاقتور بڑے خاندان والا بڑے کاروبار والا بڑے پیسے لتے والا اور بڑے اولاد اور بچوں والا پریوار والا آدمی تھا اس کا نام بہت اونچا اور بہت بڑا مکہ مکرمہ میں سمجھا جاتا تھا ایک دن وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بات کرنے کے لیے ڈین کرنے کے لیے کچھ باتیں پیش کرنے کے لیے تو اس نے قرآن کی آیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی جب سنی ہے تو ایسا متاثر ہوا ایسا اثر پڑا کہ اپنے اوپر غابو نہیں رکھ سکا چہرے کا رنگ بدل گیا اور واپس جب آیا تو مکہ والے پریشان ہو گئے کہ اس نے بھی اسلام نہیں قبول کر لیا چرچہوں نے لگا کہ ولید ابن مغیرہ بھی قرآن سے متاثر ہو رہا ہے ابو جہل اور دوسرے لوگ بھاگے بھاگے آئے کہ کیا بات ہے تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے کیا مسئلہ ہوا تو محمد سے کیا بات ہوئی تو اس شخص نے کہا کہ وہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے وہ کسی مجنون کا کلام نہیں ہے وہ بڑی عجیب کتاب ہے جو وہ پڑتا ہے اس کے بعد مکہ کے لوگوں میں چرچہ ہوئی کہ اب کیا کیا جائے اس کی کارٹ کیا ہے اس کا جواب کیا ہے کیا پروپیگنڈا کیا جائے کیا فیک نیوز پھیلائی جائیں کہ جس کے ذریعے سے قرآن سے روکا جا سکے مشورہ ہوا میٹنگ ہوئی ہائی لیول میٹنگ مکہ کے لیڈرز کی ہوئی اس میں ولید ابن مغیرہ بھی تھا مشورہ ہوا کہ کیا پروپیگنڈا کیا جائے کہ قرآن سے لوگوں کو روکا جائے کچھ لوگوں نے کہا یہ کہو کہ شاعر ہے شاعروں کی تکبندی ہے شیر گوئی کرتا ہے فلید ہسا اور کہیں لگا کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو عرب کے لوگ کیا شیر کو نہیں جانتے ہیں یا قرآن کوئی شیر کہہ سکتا ہے اس کو وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِي لَمَّ تُؤْمِنُونَ قرآن شاعر کا کوئی بات نہیں ہے تو مانتے بہت کم ہو پھر دوسری رائے آئی یہ کہا جائے کہ یہ کاہن ہے یہ ذرا کچھ جناتوں سے باتیں معلوم کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے آکے تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کہاہنوں کو ہم نہیں جانتے ہیں کیا مکہ میں اور آسپاس کیسے ہوتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہے ان کی باتیں کیسی ہیں کہاں قرآن کا مقابلہ کہاہنوں سے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِي لَمَّ تَذَكَّرُونَ یہ کہاہن کی بھی بات نہیں ہے تم نصیحت بہت کم لیتے ہو پھر لوگوں نے کہا اچھا یہ کہیں گے یہ مجنون کی باتیں ہیں جو پاگل ہو گیا اس کے دماغ پر کچھ اثر ہو گیا ہے اس لئے اس طرح باتیں کرنے لگا ہے تو ولید نے کہا کیا بات کرتے ہیں تم لوگ کیا محمد کی شخصیت کو لوگ نہیں جانتے ہیں اور کیا ایسی باتیں کوئی پاگل کیا کرتا ہے کوئی مجنون کی ایسی باتیں ہوتی ہیں یہ بات بھی چلنے والی نہیں ہے ایک دن میں گر جائے گی پھر لوگوں نے کہا تم ہی بتاؤ کہ کیا کریں کیا پروپیگنڈا کریں کیا بات پھیلائیں قرآن کے بارے میں کہ لوگ اس سے بچیں اس سے رکیں قرآن نے سورے نجم کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے سورے مدسر کے اندر سورے مدسر کے اندر قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ ولید ابن مغیرہ نے کس طرح سے اس بارے میں پلاننگ کی سوچا بہت موبسورا بہت فکر کی اس کے بعد پھر ایک نیزرٹ نکالا انہو فکر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر وما ادراك ما سبقر لا تبقي ولا تذر لواحت للبشر علیہ تسعت عشر اللہ نے ذکر کیا ہے ولید ابن مغیرہ کے اس پورے پروسیجر کا جو اس نے کیا تھا قرآن کے خلاف ایک بل پاس کرنے کے لیے جس کے ذریعے سے تمام نیوز چینلز کو تمام پروپیگنڈا مشنریز کو لگا کے قرآن سے روکا جائے اس نے سوچا بہت سوچا دیکھا غور کیا بہت غور کیا مو بسورا مو بگاڑا دماغ پہ زور لگایا اور اس کے بعد کہنے لگا ایک بات ہے جو چلا ہو یہ جادو ہے جو اوپر سے چلانا ہے جادو ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے بہت زیادہ لوجک نہیں چاہیے ہوتی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کو جج کرنے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ چیزیں نہیں چاہیے بس یہ چلا دو یہ ایسا جادو ہے جو مرد اور عورت میں باپ اور بیٹے میں بھائی اور بہن میں جدائی کر دیتا ہے اس سے بچو ورنہ گھر بگڑ جائیں گے گھر تباہ ہو جائیں گے خاندان ٹوٹ جائیں گے پورا تمہارا جو سسٹم ہے قبیلہ ہے وہ بکھر کر رہ جائے گا یہ چلا ہو اللہ کہتا ہے اس کو میں جہنم میں ڈالوں گا اور اس کی ناک رگڑوں گا جہنم کے اندر تمہیں معلوم بھی ہے سقر کیا ہے جہنم کیا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ذرہ برابر بھی انسان کو چھوڑے گی نہیں بلکل کھال اتار کر رکھ دے گی جہاں پر کھال نچ جائے گی اور انیس فرشتے اس سقر جہنم کے حصے پر متعین ہیں جو جہنم کا ایک بھیانک حصہ ہے وہاں میں اس ولید ابن مغیرہ کو داخل کروں گا اللہ نے اس کے بعد پھر دھمکی دی گو اس کو تو اس طرح آپ دیکھئے کہ قرآن پاک کے بارے میں جو لوگوں کا تأثر تھا جو لوگوں کے اوپر اثر ہو رہا تھا جو مسلمان ہو رہے تھے ان کے دل ہدایت کے لیے کھل رہے تھے اور جو نہیں مسلمان ہو رہے تھے وہ بھی قرآن کی بلاغت اور قرآن کی عظمت قرآن کے مضامین سے متأثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے عطیبہ ابن ربیعہ ایک بڑا لیڈر تھا مکہ مکرمہ کا وہ کچھ ڈسکشن کے لیے ڈیل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اسی نے آکے پرپوزل دیا تھا کہ آپ کو اگر بادشاہ بننا ہے تو ہم مکہ کا بادشاہ بنا دیں گے آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجئے اگر آپ بہت عزت چاہتے ہیں تو ہم سب سے بڑا عزت والا مکہ کا آپ کو بنا دیں گے اگر آپ کوئی بہت خوبصورت عورت کی لالچ میں ہے تو ہم دس پورے عرب کی خوبصورت عورتیں لا کے آپ کے پاس نکاح میں دے دیں گے اگر آپ کو مال چاہیے تو پورے جزیرت العرب کا سب سے مالدار آدمی آپ کو بنا کے رکھ دیں گے اور اگر کچھ آپ کو بیماری یا تکلیف ہے تو ہم اچھے سے اچھے میڈیکل ٹریٹمنٹ کا انتظام آپ کے لیے کریں گے اور وہ ساری چیزیں آپ کو مہیا کرائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا سب رجک کیا اور اس کے بدلے میں اس کو سور فسلت کی قرآن کی آیتیں سنائیں وہ آیتیں سننے کے بعد اتیبہ کی حالت بدل گئی وہ جو یہ سب پرپوزلز لے کر آیا تھا چپ چاپ مو سی کر واپس آ گیا چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا حالت بدلی ہوئی تھی لوگوں میں چرچہ ہوا کہ اتیبہ گیا تھا معاملہ لے کر اور یہ پلٹ کے تو بہت متحصر ہو کر آ گیا ہے لوگوں نے آ کے اس سے کہا کہ کیا معاملہ ہے اس نے کہا دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں کہ محمد کو اکیلے چھوڑ دو مت چھڑو اس کو چھوڑ دو اکیلے اس کو نہیں مقابلہ ہو سکتا ہے یہ قرآن کی وہ طاقت تھی جس کا سکھ کا عرب کے اوپر چل رہا تھا قرآن عربی زبان میں ہے آج ہم عربی نہیں جانتے ہیں آج ہمیں وہ زبان نہیں معلوم ہے جو قرآن کی زبان ہے جس کی وجہ سے جو قرآن کی باتیں ہیں قرآن کا اثر ہے قرآن کا پیغام ہے وہ ہم پر کچھ پڑھتا ہی نہیں ہے اگر بغیر سمجھے ہوئے بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا نور ہم کو حاصل ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے برکت ملتی ہے قرآن کی تلاوت سے نور ملتا ہے قرآن کی تلاوت سے شفا ملتی ہے قرآن کی تلاوت سے ثواب ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر ہر حرف پر دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں الف لام میم تین حرف ہیں تیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں قرآن کی تلاوت کا احتمام بھی اپنی جگہ ضرور ہونا چاہیے قرآن کو خوب خوب پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے ہمارے بزرگوں کا اور صحابہ کا اور صحابہ کے بعد کے طابعین کا علماء السلف کا طریقہ رہا ہے کہ قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے امام شافی رحمت اللہ علیہ تو ایک ایک دن میں دو دو قرآن مکمل کر دیا کرتے تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ دوسرے تمام عامال کو چھوڑ کر صرف قرآن کی تلاوت میں رمضان کے مہینے کے آتے ہی مشغول ہو جائتے تھے قرآن سے صرف خاص تعلق جڑ جایا کرتا تھا اللہ نے رات میں ترابیہ تا فرمائی ہے جس میں قرآن کا دورہ کیا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے تھے ایک قرآن پورے رمضان میں مکمل کیا کرتے تھے ان کو سناتے تھے آخری رمضان جو انتقال سے پہلے کا ہے اس میں دو قرآن کا دورہ فرمایا ہے رمضان کا قرآن سے خاص رشتہ ہے شہر رمضان رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے اس میں ہدایت ہے نصیت ہے اور لوگوں کے لئے پیغام ہے اللہ کا متقیوں کے لئے راستہ ہے الف لا ممیم ذارک الكتاب لا رئیب فی حدن للمتقین الف لا ممیم یہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لئے اس میں ہدایت ہے اللہ نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ مِنَّا كُنَّا مُنزِلِينَ یقیناً ہم نے اس قرآن کو ایک بہت ہی مبارک رات میں نازل فرمایا ہے قرآنی نہیں اللہ کی اور بھی جو آسمانی کتابیں مسند احمد کی روایت ہے اللہ کی اور بھی جو آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی قرآن وہ بھی رمضان کے مبارک مہینے میں نازل کی گئی ہیں تولات ہو زبور ہو انجیل ہو صوف موسیٰ ہو یہ ساری کتابیں رمضان کے مہینے میں نبیوں پر نازل کی گئی ہیں پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان میں اتارا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پہلی وحی رمضان میں آئی اور پھر تئیس سال میں برابر قرآن نازل ہوتا رہا قرآن کی تلاوت قرآن سے تعلق قرآن کی برکت قرآن کا نور قرآن کا ثواب حاصل کرنا اپنی جگہ ایک خاص فضیلت ہے قرآن کے حفظ کرنے والے کو فضیلت قرآن کے پڑنے والے کو فضیلت لیکن قرآن اترا کیوں ہے قرآن آیا کیوں ہے قرآن کا مقصد کیا ہے اس کو سمجھنا ہے اس کو جاننا ہے اس کو پڑھ کر اس کے معنی کو حاصل کرنا ہے اور اس کے مطابق زندگی کھولانا ہے قرآن اسی لیے تو اترا تھا قرآن نے اسی لیے تو انسانوں میں تبدیل ہی پیدا کی تھی قرآن کے جو معانی ہیں قرآن کے جو مطالب ہیں بہت عجیب و غریب ہیں اگر ایمان والا صحیح ایمان کے ساتھ صرف قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کر دے گا تو اسے زندگی کے اندر ایک الگ روشنی نصیب ہو جائے گی تمام مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی اور قرآن کی روشنی اور اس کے ٹورج کی روشنی میں پوری دنیا کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی اپنے مسائل کو قرآن کی روشنی میں حل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کیونکہ اللہ جس طرح سے بات کرتا ہے وہ آسمانوں کے اوپر کی بات ہے وہ انسانوں کے رب کی بات ہے عجیب غریب طاقت والی بات ہے ہم ترجمہ جب پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے قرآن کا مطلب تو سمجھتے ہیں لیکن قرآن کی جو کیفیت اللہ کے الفاظ کے اندر چھپی ہوئی ہے ظاہر ہے وہ تو اس کے ساتھ نہیں آسکتی جو عربی کو جاننے کے بعد آتی ہے عربی زبان کی الگ فضیلت ہے عربی زبان کا ایک الگ اثر ہے قرآن کے مطلب کو سمجھنے کے لیے اور ظاہر ہے دوسری زبانوں کے ذریعے سے قرآن کا مضمون قرآن کا پیغام قرآن کا مطلب قرآن کے اندر جو ٹاپکس ہیں اس کو تو ضرور سمجھائی جا سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے انسٹریکشنز ہیں کمانڈمنٹس ہیں اللہ کی طرف سے جو گائیڈنس ہے رہنمائی ہے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور کوئی انسان کتنی زیادہ یا کتنی کم انٹلیکچول ہو قرآن سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے ہم نے قرآن کو یاد کے لیے یا نصیحت کے لیے آسان رکھا ہے کوئی ہے جو یاد کرنے کے لیے آئے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آئے ذکر کے دونوں مطلب ہوتے ہیں یاد کرنا اور نصیحت حاصل کرنا قرآن کے ذریعے سے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے گائیڈنس چاہے زندگی کے اندر وہ کیسے ہی دماغ کا علم کا آدمی ہو اسے قرآن کے ذریعے سے راستہ سمجھنا جائے گا کتنے ہی انٹلیکچول ہو اس کے سامنے قرآن کے فیکٹس اور قرآن کی حقیقتیں کھل کر آتی رہیں گی سَنُرِی اِمَّا يَاتِنَا فِي اللَّهَ فَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ یقیناً ہم ان لوگوں کو آنے والی لوگوں کو ایسی چیزیں کائنات کے اندر دکھائیں گے اور ان کی ذاتوں کے ان کی ذات کے اندر بھی دکھائیں گے کہ مانیں گے کھل جائے گی یہ بات کہ قرآن برحق ہے اللہ کی کتاب اس لئے قرآن سے اس رمضان کے مہینے میں خاص رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے اس کی تلاوت بڑھانا چاہیے قرآن کا حق ہے کہ اس کو اچھی طرح سے پڑھا جائے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے قرآن کو بغیر غلطی کے پڑھا جائے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کا بھی حکم دیا گیا تھا یتلو آلہیم آیاتی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ڈیوٹی تھی کہ وہ تلاوت کرتے ہیں قرآن بڑھ کر سناتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بارے میں اصول بتاتے تھے جس طرح سے پڑھنا ہے الفاظ کو کس طرح عادہ کرنا ہے کہاں پر ٹھیرنا ہے کہاں پر ملانا ہے یہ سارے قرآن کے حکامات ہیں جس کو فالو کرنا ضروری ہے تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے اور اس کے علاوہ قرآن کو سمجھنا چاہیے رمضان کے مہینے میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے قرآن میں اللہ نے جو مزامین پیش کی ہیں جو باتیں پیش کی ہیں الگ الگ صورتوں میں اس کو حاصل کرنے کی فکر کرنا ہے ابھی تو ٹانسلیشن تفسیریں تمام زبانوں میں موجود ہیں انسان جس زبان میں چاہے قرآن کو سمجھنا اس کے لئے مشکل نہیں ہے ممکن ہے کم از کم درجائے ہیں کم از کم درجائے ہیں کہ قرآن کریم کا مکمل ترجمہ اور جو اس کی بیسک کومنٹری ہے بیسک جو اس کی تفسیر ہے وہ ایک دفعہ ضرور زندگی میں پورے قرآن پر نظر ڈال کے ہو جائے تاکہ ہم اللہ نے جو ہم سے بات کی ہے اس کو سمجھنے والے بن جائیں اور اللہ کے ہاں مقبول ہوں اور زندگی کے اندر اللہ کی گائیڈنس کے مطابق راستہ اور سفر تیرے کرنے والے بنیں اللہ مجھے بھی اس بات کی توفیق اطاف فرمائیں آپ کو بھی اس کی توفیق اطاف فرمائیں کہ قرآن پاک سے ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہو قرآن پاک پر ہمارا عمل بھی مستحکم ہو اور قرآن کی دعوت کو لے کر ہم سارے انسانوں کے پاس جائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رم العالمین سارے انسانوں کے پاس جائیں